عمرہ ہو گیا آپ بس میں بیٹھے ہیں یہ بس کی کہانی ہم آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے سنائیں گے لیکن ہاں حالت حالت بالکل باتتی ہوئی ہے اور میں ایک گھنٹہ دوب میں بیٹھا رہا ہوں یہ پتہ نہیں کتنی گھنٹہ دوب میں بیٹھے رہے ہیں تیس میں تیس میں یعنی آپ سوچیں روزے کی حالت میں کیا پوزیشن ہوگی ہماری تو گاڑی میں جا کے بات کریں پارکنگ تک بات کریں پارکنگ تک بات کریں پارکنگ تک پارکنگ تک کے لئے پارکنگ تک پارکھنٹک پارکنگ پارکنگ موسیقی 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 ابھی ہم نے افتاری کیے اور بڑی مشکل سے کوئی هوٹل ملا ہماری حالت بلکل قراب تھی باقی تفصیل آپ کو آیات بھائی بتائیں گے انبدی بھیک شکر سے ہم آ Nitろ Och 코 ко بھائے اور پیاس پور لگی تھے پورا دین رین 1978 اندر مڈھائی ہے دھوپ کے اندر تو اسی وجہ سے پیاز بہت تھی اللہ کا شکر کر دیا تو ہم نے دوست کیا پانی بھی بہت ساری اور یہ واقعی ہوتا ہے اچھا تھا وہ جھوڑنے کی بات اچھا تھا اور ایک بات اور ایک بات یہ ہے کہ رمضان میں روزی کا اپنا مزا ہوتا ہے صحاب بھی زیانہ ملتا ہے اور دعائے ہم بھی اچھے اچھے مانگ رہے ہیں سب کے لیے تو اللہ تعالیٰ یعنی حالت یہ تھی کہ جب ہم وہاں سے نکلیں مکہ سے تو ہم نے ایرام بیچے نہیں کیا سوچا ہم دوبارہ میقات آئیں گے میقات میں جا کے ہم نہائیں گے کپڑے چینج کریں گے پھر وہاں سوئیں گے اس کے بعد نکلیں گے لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ میقات آتے ہوئے راستے میں مجھ سے یعنی ایک ٹرن میں نے غلط دے لیا ہاں ایک ٹرن لیا وہ مجھے اٹھائیس کلومیٹر کا پڑا تو پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ اٹھائیس کلومیٹر اچھا ہے کہ ہم ریاد کی طرف کریں بجائے اس کے کہ ہم اٹھائیس کلومیٹر پیچھے جائیں تو ہم آگے آئیں لیکن حالت بالکل خراب تھی یعنی سمجھ نہیں آرہی تھی پھر ایک مسجد میں رکے ہاں پر ہم نے کپڑے چینج کیے اور وہیں پر سو گئے اثر کی نماز پڑی اس کے بعد وہیں سو گئے پھر تقریباً پچاس منٹ رہتے تھے افتاری میں وہاں سے نکلے اور ابھی جا کے ہمیں یہ ہوتن ملا تو یہاں جب پہنچے تو ہم بات نہیں کر پا رہے تھے ابھی جا کے افتاری کیے کھانا کھایا اور پانی بہت زیادہ پیا اب سمجھ نہیں آرہی آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ تو دیکھتے آگے کا سفر کیسے گزرتا تقریباً سات سو کلومیٹر دیتا ہے میرا خیال آیات عاصف بھائی آپ کیا کہیں گے اس میں کیا کروں گا ہم نے اتنا پانی بھی جائے حالت دلکل خراب ہے ابھی یہ قسمت کیا ہے ہوتل میں ایک لڑکا ہمارے گاؤں کا نکلا تو ہم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اپنی والی دودھ پتی چائے بنا کے پلاو تو وہ ابھی لگا ہوا انشاءاللہ وہ ہمیں چائے پلائے گا چائے پیئے گا اس کے پاس باہر بارش ہو رہی ہے آپ کو یہ دیکھتا ہوگا بارش پہتے ہیں بارش پہتے ہیں دیکھیں 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 میں ہم دیکھیں ٹائٹ بارش ہو رہی ہے خطرناک بارش ہے اب ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ اس بارش میں ہم نے جانا کیسے جی ابھی ہم ری فیولنگ کے لیے رکے تھے راستے میں بارش تھی اور کچھ زیادہ ہی بارش ہے اب آگے ہمیں پتا نہیں ہے کہ کتنی بارش ہوگی لیکن جو پچھلی بارش تھی وہ کہیں جا کے خطرناک سٹیج پر بھی پہنچی کیونکہ ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آرہا تھا تو گاڑی بہت اتیاد سے چلانی پڑ رہی تھی اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ لیکن ہم نے اس سفر کو انجوائے بھی کیا اور انشاءاللہ آئندہ آگے بھی انجوائے کریں گے جی ہمیں سبتین بجریں سبھا گئے ابھی لیا میں تو کچھ پنا لے کا پروگرام دیں گے اس لیے ہم دانے کے لیے یہاں آگئے ابھی یہاں سیر کر کے جا کے سجا سنائے کیا پوزیشن ہے جی یہاں سبھا گئے ہیں یہاں سبھا گئے ہیں یہاں سبھا گئے ہیں تو ان کو زیادہ پروگرام پہنچا ہے جی ابھی روم پہنچیں یہ دیکھیں سامان سارا بکھرا ہوا پڑا ہے ابھی ہم نے سونا ہے تو یہ تھی آج تک کی کہانی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی فلوک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ نیند آئیوی ہے بہت سخت